آرہ صدر اسپتال اپنی کار گجاریوں کو لے کر اکثر سرکھیوں میں رہتا ہے جہاں کے مریج اپنے آپ کو اصورکشت محسوس کرتے ہیں تاجہ معاملہ صدر اسپتال کے ایک بار پھر سرکھیوں میں ہے اس بار سرکھیوں کا وجہ ایک پانچ ماہ کے معصوم کے موت کا ہے جہاں معصوم کے موت کے ذمہ دار پریجونوں نے ڈاکٹر کو ٹھارایا ہے معصوم کے موت پر پریجونوں نے صدر اسپتال کے ایسنسیو میں جم کر ہنگامہ کیا جس سے موقع پر افرات تفریق قائم ہو گیا وہیں اس گھٹنا کے بعد اسپتال پرساسن جانچ کی بھی سے بتا کر معاملہ کو سانت کرنے کا پریاز تو کر رہی ہے لیکن ان ماں کا کیا ہوگا جس کی گودھ سے ایک لہلاتی بگیچہ اجڑ گیا اور ماں کی گودھ سونی ہو گئی اس سندر میں بتایا جاتا ہے کہ بڑھارا تھانا چھیتر کے ببنگامہ گاؤں نیوازی منیس پانڈے کے پانچ مہینے کے معصوم بچے کو نیمونیا ہوا تھا اسے علاج کے لیے صدر اسپتال کے ایسنسیو وارڈ میں منگل وار کی دیر رات لائیا گیا تھا پریجونوں کے معنی تو بچے کو پیتا گودھ میں اٹھا کر ادھر ادھر دوڑتا رہا کبھی ایمارجنسی تو کبھی ایسنسیو وارڈ ڈاکٹر نے پرجائے بھی لکھ دیا یہاں تک کہ ایسنسیو وارڈ میں تینات ڈاکٹر بولے کہ اسپتال میں ہی دوہ ملے گا لیکن مریج کے پریجنوں کو باہر سے دوہ خریدنا پڑا ماں سون پانچ مہینے کے بچے پریم کی موت کے بعد پریجن آکروسیت ہو گیا اور ڈاکٹر پر لاپروہی کا آروپ لگاتے ہوئے جانچ کی مانگ کرنے لگے انہوں نے ڈاکٹر پر آروپ لگایا کی کسی نے ایسنسیو وارڈ میں نہ تو بھرتی کرایا اور نہ ہی سرکاری اسپتال میں لے جانے کی سلاح دی لیکن ڈاکٹر نے پرائیوٹ نرسنگ ہوم میں لے جانے کی سلاح دی اس کے بعد صدر اسپتال میں ہنگامہ مچ گیا گھٹنا ستھل اور پہنچے ڈاکٹر کے ساتھ بکجھگ بھی ہوا بعد میں پریجنوں نے جانچ کی مانگ کرتے ہوئے ایک آویدن پرباری ڈی ایس کو سوپ دیا ہے ڈجی نمی راکی ڈیوٹی میں بچہ کا ڈاکٹر نوی ہے بچہ کا ڈاکٹر ہے بچہ کا ڈاکٹر ایک بھی نہیں ہے ارنہ ایسا کنڈیشن میں بھی کوری نہیں آیا دیکھنے کلی بچہ کو تو آپ لوگ ڈاکٹر پر آروپ لگایا ڈاکٹر پر آروپ ہے موسیقی موسیقی